اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں ایم ایجنا روڈ پر اور یہ ویڈیو خاص کر اس لئے بنا رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی تھی بڑی آواز اٹھائی تھی میں نے سلمان شیخ نے اپنا اکارا اور اکارا نیوز پہ کہ جناب یہاں پہ اپنے روڈ بھی بنا دیا پول بھی کھڑے کر دیئے لائٹیں بھی نصب کر دی تو ان کو روشن کب کرنا ہے تو بلاخر ان کے کنیکشن ہو گئے اس کی ویڈیو بھی سلمان شیخ نے بنائی اور مجھے بھی انہوں نے شیئر کر دی تو میں نے بھی اپنے پیج اور گروپ میں لگا دی تو آج جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کی لائٹس جو ہیں وہ جل رہی ہیں خوشی ہوئی دیر آئے درست آئے والی بات تھی برحال جی اس وقت ایم ایجنا روڈ بڑا ہی بھلا اور خوبصورت لگ رہا ہے اور لازمی بات ہے جب ہم شہر میں کوئی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ چلیں جو حکام ہیں جو متعلقہ آدارے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا تو میں کہوں گا یہی کہ ہمارے جو اکاڑا کے رہنے والے ہیں وہ اگر یہاں کا چکر لگائیں تو ادھر کا وزٹ ضرور کریں ایم ایجنا روڈ کا اور ان کو یہ لائٹیں اچھی لگیں گی خوبصورت لائٹیں ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت روشن ہیں ابھی پیچھے اگر ہم بات کریں ٹینک چون کے طرف کی تو وہاں پہ کچھ لائٹیں جو ہیں وہ ابھی تک جو ان کے کنیکشن شاید نہیں ہوئے وہ نہیں جار رہی تھی تو ہم نے کہا آپ کو وہی والا منظر دکھائیں جو لائٹیں اس وقت جال رہی ہیں تو اچھا اور خوبصورت منظر لگا مجھے تو ہم نے کہا آپ بھی دیکھ لیں جو یہاں پہ نہیں آئے جو آٹو کنٹری میں ہے روزی روٹی کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں تو جب اپنا شہر اپنا گاؤں اپنا ملک وہ اس کا نام سنتے ہیں تو فوری طور پر متوجہ ہوتے ہیں تو لیجئے جی یہ اکارا کا ایمجنا روڈ ہے پہلے ایک دوست نے بھی خواہ ازہار کیا تھا آج ان کے لیے بھی خاص طور پر راو عبید صاحب کے لیے کہ جناب یہاں پہ لائٹیں لگی ہیں اور اچھا لگ رہا روڈ اور یہ بھی ہے کہ یوکے سے سجاد بھائی وہ بھی بڑی فرمایش کرتے ہیں ہمارے بارے میں بھی بات کیا کرو لالہ زہر دکھائے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے جتنے دوست پر معش کریں پاکستانی ضرور دکھائیں گے جب میں ترہا انٹر ہوگا تو مجھے لگا جیسے کہ تارک صاحب یہ روڈ نہ وہ دوسرا روڈ بن چکے کیا اس کو کہتے ہیں جیسے کہ فنکشن وغیرہ ہوتے رہے اس طرح کی لائٹس نصب ہوتی ہیں لگائی جاتی ہیں تو میں اس طرح پہلے تو سمجھا کہ وہ اس طرح کا کوئی سما بناوا تھا اس طرح کی کنڈیشن میں بارال جی یلو لائٹس سیسے ہم کہتے ہیں یہ آپ جائے کی بھی کروائیں زر اوپر کر کے یلو لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ میں اچھا لگا بہت خوشی ہوئی چلے لات ادا جتنے بھی فنکشن کیے پروگرامز کی اس کے بعد یہ لگ گئی لائٹس چل پڑی تو خوشی ہوتی ہے باقی آپ کے سامنے آپ بھی وزٹ کریں تاکہ آپ خود پر خود اندازہ لگا سکیں اس سیس کا وزٹ کرنے کے بعد کہ آپ کو کیسی لگی لائٹس اپنی رائے بھی دیں گے کمنٹس بھی زازہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کا فضل اوپرم سے ایسے ہی ہم اکارہ کے مسائل ہائی لائٹ کرتے رہیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے اور حل ہونے کے بعد بھی دکھائیں گے کہ اداروں نے اس کے اوپر عمل کیا اور پھر کیسا لگا میرا اکارہ میرے شہر میرے شہر کے روڑ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کے کمنٹس کی ضرورت ہے تو مجھے اور سلمان شیخ کو دیجئے احمی جنار روڑ سے اجازت انشاءاللہ اگلی ویلاغ میں کسی اور جگہ پر ملتے ہیں کسی اور جگہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیو مجھے جانتے ہوں گے میں دیکھوں گا تو آج آپ ویڈیو بنا رہے تھے تو میں نے دیکھ لیا آپ کے بھائی کا نیم جی ہے میرا بھائی کا نام محمد صدیق جی صدیق صاحب آپ یوکے میں ہیں اور آپ کے بھائی ہمارے پاس کھڑے ہیں اور ہم اس وقت احمی جنار روڑ پہ ہیں یہ چودہ بچہ اس وقت جو ہے غصے میں ہے تھوڑا سا بھائی صاحب بھی ہے ہمارے ساتھ اور جی ہم دکھا رہے تھے کہ آج جو لائٹس جو ہیں ہم نے شیخ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یہ لائٹس روشن ہو جائیں ہمارا شہر اچھا لگے گا انشاءاللہ تو آج یہ روشن ہوئی تو ہم نے کہا اس کے پر بھی ایک ویلاغ جو ہے وہ بنا دیں تو بہت جلد ہم مختلف جو ایریاز ہیں اکارا کے وہ بھی کور کریں گے انشاءاللہ تو اپنے بھائی کو سپیشلی شیخ صاحب کی طرف سے اور ہماری طرف سے سلام دیں گے بہت میرے بھائی صاحب شکریہ آپ یہ ویڈیو جب ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ شیئر بھی کرتی چاہئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی بڑی مہربانی اس کے پر بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کو ایمیجنہ روڈ ماشاءاللہ شاندہ نظر آ رہا ہے زبردست ہو گیا اب تھوڑی سی لائٹس کی پروپلم ہے اگر لائٹس بغیرہ اون ہو جائیں گی یہ ہوگی ہے یہ ہوگی ہے اور بھی خوبصورتی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ بلکل اسی طرح ہے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ